ہیلو بھائیز ہیلو بھائیز کلاس ارائیز کیسے ڈیفائن ہوتی ہے اس کو کیسے انپوٹ اور آٹپوٹ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے آج ہم انسٹ ڈلیٹ اور اپ ڈیٹ دیکھتے ہیں کہ ارائے کے اوپر ہم کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے میں پروگرام بنایا ہوا تھا اس ہی کو موڈیفائی کر رہتا ہوں اس کے اندر میں ارائے بنایا ہوا تھی اس کو میں لوگ کر تھو انپوٹ اور آٹپوٹ کر رہا تھا اس کے اندر 1 4 ایڈ کرے انسٹ کرے ٹھیک ہے 2 4 ڈیلیٹ کرے 3 4 اپ ڈیٹ کرے 4 جو بھی اس کے اندر آیا جاتا ہے سیلیکشن کے لئے ٹھیک ہے تو ہم چھوٹا سا منیم سسٹر بنا رہے ہیں اس کے لئے سٹوڈنٹ کے لئے اور یہ سارا کام کس پر ہو رہا ہے ایرائے پر ڈیپینڈ کر رہا ہے جب پروگرام آپ کا کلوز ہوگا آپ کا جتنا میں ڈیٹا پڑھا ہو جائے گا ٹھیک ہے ختم ہو جائے گا تو یہ صرف اور صرف ریم کی اوپر کام ہو رہا ہے ریم مینز ایرائے ٹھیک ہے جی میں اب یہاں پہ ایک منیو بنا رہا ہوں چھوٹا سا کنسول ڈاٹ رائٹ لائن ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا اٹجسٹ کرنا پڑے گا کیسے اس کو اٹجسٹ کرتے ہیں تھوڑ اسی مینی میں خوبصورت ہی آنی چاہیے ٹھیک ہے میں اب لکھتا ہوں جی 1 4 insert 2 4 4 update 4 4 search ٹھیک ہے 1A corruption ڈالنے اس کے اندر exit کی جب user zero کرے گا تو آپ کا یہ program exit کر جائے گا ٹھیک ہے جی اگر آپ دیکھتے ہیں menu آپ کے پاس کیا ڈسپلی ہو رہا ہے ٹھیک ہے this is your menu اس کے اندر آپ کے پاس یہ menu کیا پر آ رہا ہے 1 2 3 4 5 6 0 ٹھیک ہے اس کے پاس user سے information لے اس کے لئے میں ایک اور یہاں پہ لے والد دا ہوں console or right line interface دیکھ لیں تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے user سے میں input لے نہیں ہے console or right enter your choice اپنی choice کو enter کرے کر like integer form میں for example opt یا اس کو string میں رکھتے ہیں string opt is equal to console or right line ٹھیک ہے اب یہ اپنے کام complete کر لیے آپ نے ایک menu بنایا menu کے اوپر آپ decide کر رہے ہیں 1 اگر دبے گا تو اس کے base پہ آپ کیا کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں جو ہم اپنے conditional statement پڑے میں اس پہ ہم نے ایک statement پڑی تھی that is called switch switch کیا کرتی ہے exact match کرتی ہے یہاں پہ ہم نے condition لگانی ہے اگر 1 enter کرے تو وہ الگ function perform 2 enter کرے تو کونسا function perform 3 ہو تو کونسا function perform ہوگا تو اس کے لیے best condition statement use that is called switch right تو میں switch کے جہاں پہ statement لگا رہا ہوں opt یہاں پاس کروں گا opt کس فارم کے اندر ہے مارے پاس string فارم کے اندر ہے تو مجھے جو case پڑیں گے وہ بھی مارے پاس کس فارم ہی ہوں گے string فارم کے اندر ہوں گے ٹھیک ہے جو break case 2 break ابھی میں صرف structure بنا رہا ہوں اس کا cases کا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اور add the end ہمارے پاس ایک statement ہے جی کہ اس کی case اگر zero ہو تو ہمارے پاس کیا ہو break لگ دائے گا and ہمارے پاس default ہوتا ہے جو کہ بتانے کے لیے ہوتا ہے user کو اس کو کہ اس کو wrong option sorry you select it wrong option ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کر دیا اس کو break کر دیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کہا کہ کرتے ہیں switch statement یہاں پہ آپ کا تیار ہو گئے اب کیا کرنا ہے ہم نے بتانے case 1 insert کرنا ہے insert کرنا ہے student array کے اندر ہم نے insert کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک اور آپ کو یہاں variable بتانے پڑے گا index کے نام سے جو جو کہ array index کو لے کے چل رہا ہو اس کو آپ نے شلائس کر دیں گے 0 کے ساتھ write اب آپ نے کہا کرنا ہے case 1 ہے check کریں index جو ہے equal equal to اگر ہو جاتا ہے student array dot length کے برابر ٹھیک ہے تب تو یہ تب کیا کرنا ہے آپ نے یہ چیز کو روکنا ہے تو ہم کیا کریں گے جب ہم option لگتے ہیں ایسے less than less than student dot length کے برابر ہے تب تو یہ کام ہو جب وہ اسے equal ہوگا تو یہ کام نہیں چلے گا تو اب میں کرتا ہوں یہاں پہ student array اس کے اندر index پاس ہوگا جو کہ میں نے اوپر ویریو نشلائس کروایا ہوگا ہے اور اس کے اندر میں new keyword کے ساتھ student کا object بنا لیتا ہوں اور student array index dot input ٹھیک ہے اور index کو یہاں میں کر رہا ہوں پلس پلس ٹھیک ہوگی بات یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ریڈسکل student index اور new student آپ یہاں پہ کنفیوز ہو رہے ہوں گے تو یہاں پہ کنفیوز ہونے کی بات نہیں ہے دیکھیں میں نے اگر ایک سٹیپ کو ایک سٹیپ کر دیا تو اگر میں یہ کر کے کرتا student st1 equal to new student ٹھیک ہے اور سارا کچھ وہی کام کرتا تو اس سے بہتر یہ ہی تھا کہ میں میں st1.input اور یہ کام کرتا ٹھیک ہے st1 تو it's same جو دو لائنیں تھی میں نے اگزمٹ کر دیا تھی اس کو ایک لائن میں میں لے گیا تھا تو یہ آپ کی کوڈنگ پریکٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے میں اس کو بھی یہاں پہ کمنٹ کرتا ہوں تاگر جن لوگوں نے اس چیز کو سمجھ آ رہی وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یار اچھا اس سے use کر سکتے ہیں اور جو اس چیز کو سمجھ چکے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ میں ڈریکٹ کر رہا ہوں یہ کہاں ٹھیک ہے کیونکہ ایر اے کے جو ہمارے پاس elements ہیں وہ کی ہیں student کے object ہی ہیں تو میں اس zero index کے اندر new student کا object cost کر رہا ہوں بنا رہا ہوں create کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو دونوں چیزیں سیم ہیں آپ اس طریقے سے کر لیں جو میں نے کمنٹ کی ہے اس طریقے سے کر لیں یہ اگر آپ ویزی لگتا ہے نہیں تو آپ اس طریقے سے بھی اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہے index جو گلوبلی اس کو چلا رہا ہے ٹھیک ہے جی پلس پلس کر رہا ہے ملکہ ڈیکس دفعہ جب میں 1 دباؤں گا تو اس کے بعد جہاں پہ value 1 ہوگی نہ کہ 0 ٹھیک ہے اگر یہ equal ہو جاتا ہے size تو میں یہاں پہ user کو بتاؤں گا کہ آپ کا جو container ہے وہ fill ہو چکا ہے ٹھیک ہے the size of the array is 4 size فل ہو چکا ہے array کے ادھر مزید element نہیں آسکتے آپ اس کو simple کہیں array is full the array is full آپ مزید اس میں کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو آپ نے ایک یہ والا کام کر لیا کیسے کہ آپ نے one اگر دباتا ہے تو insert statement کریں insert کے لئے چیک کریں اگر index جو ہے ہمارے پاس اس کی length کے less ہے تو یہ کام کریں اس میں insert کریں otherwise اگر equal ہے اور greater ہو جاتا ہے then وہ اس پہ insertion implement نہ کریں اگر میں اس کو بغیر if statement کے لکھتا بغیر condition statement لکھتا تو کیا کرتا یہ exception throw کر دیتا کیوں؟ کیونکہ جب one کرنا تھا اس نے index پلس پلس کر دینا تھا کر دینا تھا جب اس کا size limit بڑھ جاتی تو ہمارے پاس کیا تھا یہاں پہ acception throw ہو جاتی جیسے میں نے ویڈیو بتایا تھا index out of the bound of the array کہ وہ index available نہیں ہے اس array کے اندر تو ہم کیسے اس کے اندر insert کر سکیں ٹھیک ہے؟ اس لئے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا condition statement لگائی ہے to reduce my exception ٹھیک ہے؟ to avoid the exception ٹھیک ہے؟ اس کو میں اگر چلا کر دیکھتا ہوں دیکھتا ہی ہمارا جو پہلا پہ function جو کام ہو رہا یا نہیں ہو رہا کہ insertion statement چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے ٹھیک ہے؟ 24 میں کہتا ہوں 1 وہ میرے سے پوچھ رہے ہیں enter student id میں کہتا ہوں 1 enter student name ily enter master4 ٹھیک ہے؟ آپ کا program یہاں terminate ہو گیا ٹھیک ہے؟ اس کا ملحب ہے کہ یہ صرف میرے سے ایک option لے رہا ہے اس کے بعد آپ کا program terminate ہو رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ جو آپ کا program ہے پرگام کیا ہے یہ باہر پر repeat ہو ٹھیک ہے؟ کب تک repeat ہو؟ جب تک وہ zero insert نہ کریں گے وہ zero کرے گا تو exit کرے گا ٹھیک ہے؟ تو اس کا ملحب ہے یہ جو مارا menu ہے بار بار ڈسپلی ہونا چاہیے تو اس کے لئے کیا کریں گے؟ اس کے لئے میں اس کو do while loop کے اندر رکھوں گا دیکھیں جی اب دیکھیں one by one جو آپ میں ساری ویڈیوز بنا چکوں آپ کے لئے جو previous ویڈیوز ہیں وہ اس program کے اندر ساری کے ساری implement ہو رہی ہیں اب میں کیا کروں گا یہ جو bracket ہے اس کو آپ یہاں سے ختم کریں گے اور جو switch ختم ہو رہا ہے اس switch کے بعد رکھ لیں گے ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا تھا جی while this one ٹھیک ہے؟ اس while کے اندر میں نے کہا پوچھنا ہے option اب option کا جو variable ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس accessible ہے یا نہیں opt opt is not accessible here کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے پاس کس کے اندر پڑھا ہوا ہے do کی باڈی کے اندر پڑھا ہوا ہے ہم نے opt کے جو variable بنایا ہے یا declare کیا ہوا ہے وہ ہم نے do کی باڈی کے طرح بنایا ہے تو it's wrong تو اس کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں اور یہاں paste کر دیتا ہوں میں اور یہاں سے اس کو ختم کر دیتا ہوں آپ کیا کریں گے opt ہمارے پاس کیا ہے؟ available ہوگا ہمیں کہا opt is not equal to zero تو یہ آپ کا کیا ہے؟ loop چلتا جائے گا zero آئے گا تو اس کا ملد ہے یہ آپ کا loop terminate ہو جائے گا اگر zero نہیں ہے اس کا ملد ہے یہ loop چلتی جائے گی ٹھیک ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جب پہلا ٹاسک تھا کہ واقعی وہ repeat اب ہمارے پاس menu آ رہا ہے یا نہیں آ رہا میں نے one کو print کیا وہ کہہ رہا ہے جنٹر کرو اپنے ریکارڈ ٹھیک ہے ہمارے پاس menu repeat ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور میں اگر zero کر دوں یہاں پہ تو میرا یہاں پہ terminate بھی ہو رہا ہے پروگرام آپ کا ختم ہو گا یہاں پہ ٹھیک ہے اب تھوڑا سا یہاں پہ اور خوبصورتی لے کے آتے ہیں پروگرام کے اندر کہ جب وہ کہہ کہتے ہیں option کو select کریں پہلی option کو select کریں ٹھیک ہے تو وہ آپ کی screen پہلے wash ہو جائے اور insertion والا آپ کا menu کھل جائے ٹھیک ہے تو وہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں console.rightline ٹھیک ہے insert student information ٹھیک ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا اپنی output کو بھی مزید clear کر سکتے ہیں میں ساری چیزیں آپ کے لئے اس لئے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی assignment بنانی ہو یا چھوٹا بھوٹا کام کرنا ہو یا ایسی information system بنانا ہو تو وہ آپ کے لئے فائدہ مان دو اس کو دیکھ کے آپ اس چیز کو بنا لیں اچھا یار ایسے بنتا ہے مہنی ہو ٹھیک ہے ایسے insertion ہوتی ہے اچھا یہ مہنی ہوا ہے اس سے پہلے میں کہا کرتا ہوں سکرین کو wash کر دیتا ہوں console.clear کے ساتھ ایسے ٹھیک ہے اب جلاتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے پاس یہ آیا enter one کیا one کیا تو option پہ اس فارم پہ آگا ہے اس پہ جسے میں information enter کرنا چاہا رہا ہے id1 دی ali دیا dance measure میں نے four کر دیا اب میں کہا کرتا ہوں کہ جب یہ information لے لے تو دوبارہ سے جب loop چلے تو یہ جو پہلی والی information تھی wash ہو دوبارہ سے میرے پاس menu آجائے repeat ہو جائے تو اس کے لئے کیا کروں گا میں ٹھیک ہے اس switch کے باہر لکھ رہتے ہیں console.clear ٹھیک ہے جو بھی option complete کر کے دیکھ then ہمارے پاس وہ clear ہو جائے اب دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس one میں نے کیا id1 کی ali لکھا entrance rule number 3 ٹھیک ہے جی وہ insert ہو گیا اب ہمارے پاس main menu پہ دوبارہ وابس آگیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کیا ہو گیا آپ کا screen ہے وہ clear ہے concise ہے اور آپ کے پاس چیزوں کو سمجھ آ رہی ہے اچھا یہ کام اس کے اندرہ ہو رہا ہے اچھا آپ نے instruction کر لی اب ہم کرتے ہیں delete کی option کرتے ہیں show all information کرتے ہیں ہمارے پاس وہ data آ بھی رہا یا نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو پہلے ہم show form کا data implement کر لیتے ہیں ایک option یہاں پہ مزید ڈال لیتے ہیں five کے نام سے اور یہاں پہ لکھتے ہیں show all show all میں ان تمام جو elements پڑے ہوئے ہیں اس array کے اندر وہ display کر دیں ٹھیک ہے اچھا جی case 5 ٹھیک ہے zero case ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ case جو zero ہے وہ اس کو display کرنے کے لئے ہوتا ہے اچھا console.rightline information about all students ٹھیک ہے جس کے میں اوپر سے یہاں سے اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں بھی میں کروں گا یہاں last lecture میں نے جب iteration statement پڑا رہا تھا اس میں ایک میں loop رہ گیا تھا ہاتھ اٹھانگ مقلال اٹھان سٹیٹمنٹ اٹھان جاں یہاں مگرنسے فوریسلوپ کھا تھی آپ پر امپلیمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں فوریسلوپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کونٹینر میں سے مایلیو کو ون بے ون فیچ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو آپ کونٹینر آپ کا جو اس کالرینر کانریں ہے then اس container کا نام ہوتا ہے like اس container کا نام کہہ جہا ہے اس کے بعد یہ آپ کا loop تیار ہو جاتا ہے اب کیا کرنے ہیں ہم نے دیکھ رہے ہیں data type کون سی آئے گی data type depend کا رہی ہوتی ہے container کے اندر جو value پڑھی ہوئی ہے اب اس container کے اندر کس type کی information ہے یہ اس container کے اندر مار پر student type information اور student کیا ہے is a class ٹھیک ہے تو یہاں بھی ہمیں object بنانا پڑے گا like student let's got st ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو information پڑھی ہوئی ہے وہ آپ کیا کرے گا یہاں پہ display کر دے گا like st output ٹھیک ہے اب میں اس کو چرا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی exception تو نہیں throw کر رہا سب چیزیں آب بھی رہی ہیں نہیں آرہی take one کیا id one دی value pencil 4 اور show all information 5 تو یہاں پہ اس نے پہلی one جو object کا وہ تو اس نے وہاں پہ دے دیا اب یہاں پہ exception throw کر رہا ہے کہ ہمارے پاس first object تا وہ initialize ہو چکا ہے جو second object اور third objective وہ initialize نہیں ہوا ٹھیک ہے اس کے اندر مار پاس null value پڑھی ہوئی ہے تو یہاں بھی object لگا سکتے ہیں کہ if student as not equal to null ہو تو ہمارے پاس output ہو otherwise output نہ آئے اب میں اس کو دوبارہ سے run کر دیکھتے ہیں جو one کیا دیکھیں جو اوپر میں پاس student information آ رہی ہے ساری یہ دیکھیں جی information about all students ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ menu دوبارہ repeat ہو گیا اس کے لئے ہم کچھ کرتے ہیں کہ کیا کریں کہ next line پہ خود بہ خود آ جائے وہ یہاں پہ ہم ڈالتے ہیں console.readline console.writeline press any key to go for menu ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم کرتے ہیں console.read key اور یہاں پہ کرتے ہیں console.clear ٹھیک ہے وہ option پوچھے گا اس کے بعد اگر میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو clear ہو جائے like میں 1 کیا insertion key 1 le and smash 4 ٹھیک ہے جی اب اس نے remove ہی کر دیا اس کو علاقہ اسے نہیں کہنا جائے press any key to ٹھیک ہے اب میں درہا show all کرتا ہوں 5 ٹھیک ہے اس نے کیا کیا information کو show کیا information about all students this is all students information can I press any key to go for menu میں کسی بھی key کو دباؤں گا یہ دوبارہ مجھے menu پہ لے جائے گا ٹھیک ہے اس طرح بھی آپ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس clear کو میں answer remove کر رہا ہوں ٹھیک ہے جو statements ہیں یہ بار بار screen پہ آئیں گی تو اس پہ میں ہمیں پہ check لگا لاتا ہوں کہ opt is not equal to zero ہو تو کیا ہو یہ چیز چلے جب zero نہیں ہے تو یہ چیز نہیں آپ کو نظر آئے گی screen پہ ٹھیک ہو گیا آپ کے کیا کیا ہے جی آپ نے insertion کر لیا آپ نے show all record کر دیا ٹھیک ہے چیز پھیکیا موجباً چیز نظر آئے گی اب mount ہے one پہ id10 thirty پہ ان شرط یہ میں دوبارہ 1 پہ جاؤں گا اب وہ کہہ رہا ہے the array is full ٹھیک ہے کیونکہ میں نے تین دفعہ array کا سائز کہتا ہے تین تھا اس میں تین ریکارڈ آ چکے ہیں اس لیے بجے وہ مجھے کہہ رہا ہے array is full ہوگی اب میں show all کرتا ہوں 5 پہ کلک کرتا ہوں دیکھیں یہ ID 1 پہ یہ information پڑھی بھی ہے 2 پہ یہ پڑھی بھی ہے 4 پہ ID یہ پڑھی بھی ہے پرس any key to go for menu میں دوبارہ menu پہ جاؤں گا ہمارے پہ کلک کر رہے گا سرچ رہے گا اور اپڈیٹ رہے گا ٹھیک ہے تو ہم جلدی جلدی سے اس کو implement کر لیتے ہیں اچھا جی اب کیا کرتے ہیں ہم delete پہ آ جاتے ہیں delete پہ کیا کریں specific جو ہمارے پاس array element کے اندر اس کو search کریں ٹھیک ہے ملکہ ID کا دھرو کیا ID اس کو match کریں گے پریس enter جو آئی ڈی اور وہ آئی ڈی اگر ہمارے پاس کسی object کے ساتھ match کرتی ہے تو وہ پورا کا پورا object جو ہے وہ کیا ہو جائے گا delete ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میں کہا کرتا ہوں اس ہی کو information کو میں یہاں سے copy کر لیتے ہیں اور اس to کے اندر میں paste کرتا ہوں یہاں پہ کیا کرتے ہیں delete student information اور یہاں سے میں user سے پوچھ لیتا ہوں جی integer ID اس کو بھی اوپر global define کر لیتے ہیں ہم تاکہ ایک ہی دفعہ سارے variables آیا ہوں اس کے اندر ID is equal to 0 اور یہاں پہ ہم پوچھ لیتے ہیں جی ID sorry console.write please enter ID for delete اور ID is equal to convert dot to int 32 اور آج console.readline ٹھیک ہے اب ہم نے کہے کرنا یہاں سے for each loop لگائیں آپ ٹھیک ہے student st in st array اور یہاں پہ چک کریں if st dot آج یہاں سے پھر آپ search کیسے کریں گے ID کے through تو اس کے لیے آپ کو ایک method بننا پڑے گا جو کہ ID کو return کروائے گا ٹھیک ہے میں class میں دوبارہ واپس جا رہا ہوں جی class کے اندر میں لکھتا ہوں جی public integer get ID ٹھیک ہے یہ میں نے method بنایا اور اس method کے اندر میں کہہ کروں return ID کروائے ہوں ٹھیک ہے یہ method اور کچھ نہیں کر رہا صرف ID کو return کروائے ہے اب میں کر دوں یہ if t dot get student id equal equal to id جو کے user نے ابھی enter کی ہے وہ equal ہوتی ہے then میں کروں گا اس student کو null assign کر دوں گا ٹھیک ہے because for student ٹھیک ہے جو کہہ اس student ID کو اپنی کار صرف ہو رہی ہے ہمارے پاس جو array student array نے بنائی بھی ہے اس کا index ہے اس کو ہم null کر دیں گے اب یہ کہ یہ بھی index یہاں پہ follow ہو پڑے گا کس index کی بات ہو رہی تر یہی ہے کہ آپ یہاں پہ 4 inch کی بجائے simple for loop لگائیں تو آپ کام ہے وہ آسان ہو جائے گا as compared to آپ پھر variable بنائیں اور so on i is less than st dot length i plus plus اور یہاں بھی آپ کریں g st array اور اس کے اندر آئی آجائے گا get ID کی ہے اس کے بعد جو بھی index ہے جو بھی index ہے اس کو نل کر دے گا اور یہاں پہ اپنے index جو main تھا اس کو minus minus کریں کیونکہ ایک element نکل گیا ہے جب ایک element اس میں نکل گیا تو یہاں سے insert کر سکتے ایک دفعہ ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کے پاس کیسے سمیسٹر 5 میں پاس menu پہ دوارا insert کریں go record 2 ھیک احمد 5 6 اس کے بعد ہم 5 دیکھتے ہیں مارے پاس 2 record 1 2 ٹھیک ہے ہم 1 والے کو delete کر دیکھتے ہیں کہ مارے پاس 1 والے delete ہو رہے 2 پہ جاتے ہیں جی کہتا delete student information please enter id for delete میں کہتا 1 وہاں پہ exception دے رہے کہتا ہے null reference of the object not set to instance of an object ٹھیک ہے ہمارے پاس exception آگیا یہ exception ہم دیکھتے ہیں کیا exception کو کہہ رہے کہ exception جو آئی ہمارے پاس اس ویسے آ سکتی ہے کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی array elements پورا provincialize نہیں ہو پائے ٹھیک ہے تو ہم ایک student array i is not equal to null اگر ہوگا تو یہ ویلی statement ہماری چلیں گی اگر نہیں ہے تو یہ information نہیں رانے ہوگی ٹھیک ہو گیا اب ہم چلا کر دیکھتے ہیں لائک وان کیا id dally میں نے dally enter کیا force master واپس آگے 5 دیکھتے ہیں show ہمارے پاس information آگر آرہی ہے ملدب ہے کہ آپ successfully read واپشن ہے اس کے مالے پاس کہا update واپشن ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ update کیسے کر سکتے ہیں update کرنے کے لئے یہ information student کی id لیں ڈی match کر جائے گی اس کے بعد آپ دوبارہ input والا function لگائیں اس method کے اوپر ٹھیک ہے میں اس کو copy کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی to والے option کو update student information ٹھیک جی update student information آگی یہاں کہ please enter id for update update کی id مانگی اس نے اس نے کہ null نہیں ہے ٹھیک ہے جی id match کر گی اس کے بعد آپ نے کہ student array i dot input ٹھیک ہے دوبارہ input کریں گے تو اس پرانی value اس کے اوپر override کر دے گا ٹھیک ہوگی میں اس کو run کر دیکھتے ہیں 1 ali 5 یہ 5 کیا میں information show ہو ہو اس کو update کرنا چاہتا 3 id کیا تھی 1 تھی میں دوبارہ پریس کیا پوش information کے ہے علی کے بعد میں لکھتا ہوں ali احمد پورا نام is equal to 101 name is equal to ali and semester is equal to eighth and ٹھیک ہے اس طرح آپ کے پاس update information ہوگی اور اس طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ search ہو search کے لیو same line of code use ہوگا اس کی base پر پاس particular student information ہمارے پاس سامنے آجائے گی search student کر لیتے ہیں search student information اور please enter information for search write information آئی اور یہاں پہ input کی جگہ میں صرف اور صرف کیا کر دوں کو جی آؤٹ پوٹ کر دیں گا وہ اس کی information شو کر دیں گا اب لے کے چلتے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی one search کیا اپنے ID 1 ELIS master 5 واپس آگے پھر میں کہا کیا یہاں پہ 3 کر دیتا ہوں احمد 7 اور بس menu میں شو all کیا ہمارے پاس information آرہی ہے اب آپ search کرنا چاہتے ہیں آپ 4 دبائیں ٹھیک ہے جی کہتا please enter ID 4 search تو میں کرتا 1 تو ہمارے پاس 1 کے case میں آرہا تو اگر میں دوبارہ سے search کرنا چاہتا ہوں پھر میں search پہ جو آرہی کروں 3 میں دی تھا اور اگر میں جاتا ہوں جی دوبارہ 4 کرتا ہوں اور یہاں پہ میں 1 2 3 دیتا ہوں تو تمہارے پاس کچھ information ہے کیسے کے case میں کوئی record پڑھا ہی نہیں ہے ٹھیک تو آج آپ میں اس ویڈیو کے ساتھ upload بھی کر دوں گا آپ اس کے تھروں اپنا پروگرام بنا بھی سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں پروگرام کیسے ہو رہے ٹھیک جی see you next ویڈیو ہم next ویڈیو کے اندر دیکھیں stream reader writer information دیکھیں کیا ہوتی stream reader writer use کرتے and اس کو کیسے iris کے اندر کیسے کیا جا سکتا class کیا رہے کے در ٹھیک see you next ویڈیو سکتا